آپ کا آپ کے ساتھ نہوں عمرتیواری خبر آزدانی پٹنا سے ہے جاتی اگڑنا پر سر ودل یہ بیٹک ختم ہو گئی ہے مکہ منتری نیتیش کمار کے دلکی نیتا شکیل احمد مالی نیتا محبوب عالم بھی اس بیٹک میں موجود تھے جہاں پر یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہے جاتی اگڑنا پر سر ودل یہ بیٹک میں بیٹک ختم ہو چکی ہے سی اگڑنا پر سر ودل یہ بیٹک ختم ہوئی جہاں پر تمام پارٹیوں کے نیتا موجود رہے بیٹک میں ریپورٹ کو صدن کے پٹل پر رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے آگامی ویدان سبا کے سطر میں صدن کے پٹل پر اسے رکھا جائے گا جاتی اگڑنا پر سر ودل یہ بیٹک میں تمام مسئلوں پر ویچار ممش اور اس کے بعد یہ اہم فیصلہ بھائی ہو تو گیا کیا کچھ میں دھنوات دیا گیا اور سب نے شکریہ کہا اپنی اپنی باتیں سب نے رکھی ہر پارٹی نے رکھی اور چونکہ یہ اتنا اچھا کام ہے اور بیہار پہلا راج بنا پورے دیش میں اس سر وے کو کرانے میں تو اس کے اثرات بہت اچھے جائیں گے اور آرثی سر ویکشن کے بنیاد پر جو آرثی کستیتیاں ہیں پچھڑا پن کی وجہ سے آرثی کستیتیاں گھر بڑھ ہیں ان سب پہ بھی باتیں ہوئیں تو اس کو بھی آنے کے آوشکتہ نیکس سیشن میں آ جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر میں جو کچھ بھی سر میں ہوگا وہ ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں ہوگا تو روٹیاں تو سرکاری کام کاج میں تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس دیش میں لوگوں کا پیشہ لوگوں کی ذاتی سے طے ہوتا ہے اس کی قریبی امیری بھی اس کے ذاتی سے طے ہو جاتی ہے تو یہ تو ہے ہی لیکن آج آکڑے آ گئے ہیں سائنٹیپک طور پر تو یہ آکڑے بتا رہے ہیں کہ کس کی کتنی آبادی ہے تو آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ آکڑوں کے جریعے سے پچھڑوں کی آبادی اب ہو گئی ترسٹ پیسٹ اور اس میں اب ان کا آکار بڑھنا چاہیے کس کاشٹ کے بیچ کتنا پچھرا پند ہے اور کس کاشٹ کا جو ہے دیش کے اندر اور ہمارے راجی کے اندر جو ہے شتہ مک اس کی مطلب روزگار میں اس کی نوکری میں پیسہ میں اس کی کتنی بھاگے داری ہے اور کتنے لوگوں کے پاس کتنے لوگوں کے پاس جمین ہے کتنے بھومین ہے کن کے پاس روزگار ہے کن کے پاس ٹھکے داری ہے یہ سب آکرے جو ہے وہ آئے گا ابھی وہ کمپائل کرنے کے لیے اس کو جلدی ہی کر کے پہلے سبھی پالٹیکل پارٹی کو دیا جائے گا اور اس کے بعد آنے والا جو سیسن ہے ڈیر مہینے کے بعد اس میں سیسن میں ہاؤس میں اس کو رکھا جائے گا ہم لوگوں نے کہا سب سے پہلے تو ریپورٹ پیش کیا گیا ریپورٹ پیش کرنے کے بعد مانیہ مکہ منتری نے آگ رہا کیا کہ آپ جتنے بھی پرتینیدی لوگ یہاں اپس تھے بیدھائک دل کی نیتہ ہیں بیدھائک ہے یہ اپنی اپنی رائے مشورہ دیجئے کہ ان ریپورٹ میں کہاں کچھ کمی رہ گئی اسے کیسے سمرد کرنا چاہیے تو جو رائے مشورہ دیں گے اس کو پھر ہم لوگ سمیچہ کریں گے پٹنا سے ہمارے سیوگی آدھت جہا تمام اپ ڈیٹ کے ساتھ لائیب چڑھے ہوئے آدھت سرودالی بیٹھک ختم ہو چکی ہے کیا ہے اپ ڈیٹ دیکھیں ہمارے سرودالی بیٹھک بلائی گئی تھی کل جس طریقے سے گاندھی جنتی کے افسر پر آرثک آدھار پر جو سرکار کہہ رہے تھے کہ ہم جو گنہ کروائے ہیں جاتی آدھاریت گنہ کروائے ہیں اس کی ریپورٹ سارج بنے کی گئے اور مکہ منترین نے کل ہی کہا تھا کہ سارے تین بجے نو دلوں کے جو پرتنیدی ہیں ان کے ساتھ بیٹھک ہوگی اور تمام بندوں پر چرچا ہوگی اس کے بعد آرثک آدھار پر جو سرودالی بنایا گیا ہے وہ بتایا جائے گا لیکن آج وہ نہیں ہو سکا تمام جو نو دلوں کے پرتنیدی شامل تھے انہوں نے سوالے اٹھایا تھا کہ جاتی کے گنہ تو آپ نے بتا دیا ہے کہ کس کی کتنی سنکھیا ہے لیکن کس کی آرثک استحتیتی کیسی ہے کس کی سرکشن کی استحتیتی کیسی ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے تو اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوا ہے کہ بیدھان سبح کا جو آگامی ستر ہوگا اس ستر میں اس کو سدن کے پٹل پر رکھا جائے گا کہ پورے بیہار میں جو گنہ ہوئی ہے اس میں ہر آدمی کی آرثک استحتیتی کیسی ہے سرکشن کی استحتیتی کیسی ہے سماجیک استحتیتی کیسی ہے اور ان کو کنکن چیزوں کا لاب ہونے والا ہے تو وہ جو بیپکش کا یہی کہنا ہے کہ مجھے سینہ نے ساپ طور پر کہا ہے کہ آدھار دورہ جو ڈیٹا ہے وہ راجتیتی گلاب کے لیے مکہ منتری نے یا سرکار نے کل عام لوگوں کے سامنے پیش کیا لیکن جس کو آدھار بنا کر کے کوٹ میں بھی یہ گئے تھے جس کو آدھار بنا کر کے یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کا ہم گنہ اسی لئے کروا رہے ہیں کہ تاکہ ان کی آرثک استحتیتی ساماجیک استحتیتی شکشن کی استحتیتی کیسی ہے ان کو کس چیز کا لاب سرکاری یوزناو کا لاب ملنا چاہیے تو وہ تمام جو بندو ہے اس پر چرچہ نہیں جو کل کے سرکشن ریپورٹ میں نہیں آیا ہے تو سرکار کا یہی پلان ہے کہ اب جو آگاں بیدھان سبھا کا جو سیت کالین ستر ہوگا جو ڈیر مہینے بعد ہونے والی ہے ادھیکاریوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ تمام جو بندویں ہیں اس کو کرمبار اس کو سنکلت کیجئے اور بیدھان سبھا کے پٹل پر رکھنے سے پہلے تمام بیدھائیکوں کو دیا جائے گا اور اس کے بعد بیدھان سبھا کے ستر میں اس کو پرستود کیا جائے گا تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے بیپکس کو بیٹھے بیٹھائے ایک مدہ ملا ہے جو نیتیش کمار کا لیے کہہ رہے تھے کہ آرتک سرکشن کے آدھار پر جو ریپورٹ ہوگا وہ سارے تین بجے کل سبھی دلوں کی بیٹھک میں وہ پرستود کیا جائے گا لیکن وہ اب دیر مہینے کے بعد پرستود کیا جائے گا بیدھان سبھا کے پٹل پر تو ابھی اس پر سیاست شروع ہوگی بلکل کئی نہ کئی اب انتظار کرنا ہوگا آرتک سرکشن ریپورٹ کا آدھر تیک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے سر وہ دلیے بیٹھے کے بعد جو رییکشن سامنے آ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے سیاست اس معاملے پر ہو رہی ہے ان بیانوں کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے سیاست کو کس طریقے سے سمجھا جا رہا ہے دیکھیں ابھی جو بیٹھا کھوئی تھی نو دلوں کے اس میں پرتنیزی ضرور شامل ہوئے تھے لیکن چھ دل اس میں مہا گٹ بندھن کی سرکار جو یہاں پر چل لئی ہے اس کے تمام پرتنیزی میں تھے بیروڈی دل کے روپ میں بی جے پی اور جیتن ناما جی وہ شامل ہوئے تھے اور ایک اکترول اسلام سہین جو اے ایم ایم کے ہیں وہ سامیل ہوئی چاہتے ہیں ان تینوں کا یہی کہنا تھا کہ بہت چیزیں اس میں ترٹی ہوئی ہیں جیسے جیتا ناما جی نے سبال اٹھایا کہ بھوئیاں جاتی اور جو آدیباسی یا نیچے تبکے کے جہیں ان کے جاتیوں کو بائفرکیٹ کیا گیا ہے اور پچھلی جو گرنہ تھی اس سے کم جنسنکھیا درسائے گیا ہے تو بہت سارے ایسے بندوں پر چرچہ ہوئی کہ آخر جو پچھلے جنگرنہ میں کن جاتیوں کی س سنکھیا جادے تھی اس بار جو جنگرنہ ہوا ہے جو جاتی آدھارت گرنہ ہوا ہے اس میں اچانک کیسے ان جاتیوں کی سنکھیا کم ہوئی کچھ ایسے بندوں ہیں جس پر سرکار کو سرکار نے مانا ہے کہ اس پر ادھیکاریوں کو نردیس بھی دیا ہے کن تمام بندوں پر چرچہ کی جائے گی کہ آخر کس آدھار پر جاتیوں کو بانٹا گیا تھا اس کو یادی ایک کرنے پر ان کی سنکھیا کتنی ہو سکتی تھی تو ابھی جو بیہار سرکار کا جو آگامی ستر ہونے جا رہا ہے اس میں وہ کلیر ہو جائے گا کہ سرکار کا جو یہ ڈیٹا ہے وہ کتنا آثنٹک ہے اور اس پر ایک بار پھر سے جب بیہار سرکار میں اس پر پٹر لکھا جائے گا جب چرچہ ہوگی بہت ہوگی اس کے بعد کلیر ہو پائے گا کہ بیہار سرکار نے جو جیتے آدھارت گرنہ کر بائی ہے نشت طور پر عادت سوال کئی ہیں اب انتظار کرنا ہوگا ویدان سبا ستر کا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے